کہا کچھ دکھا کہا ہاں دکھا کہا کیا کہا لوہ محفوظ میں کیا لکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں کس پہ تصرف ہے کس پہ تصرف ہوا یعنی آسمان پہ اٹھایا تو خاجہ موین الدین کی آنکھیں لوہ محفوظ کو دیکھی تصرف کی بات ہے نا اب جب تصرف کی بات ہوئی تو کہاں پر سے دیکھا تھا وہ بھی بتا دے خوراسان کی ایک پہاڑی تھی خوراسان جس کو کیا بھی افغانستان کہا جاتا ہے خوراسان کی ایک پہاڑی تھی اس پر بیٹھ کر چلا کر رہے تھے آج جو پوچھ رہا ہے لوگ پوچھتے یہ چلا کئی کو کرتے تو وہی بتا رہا ہے ایک دل جب دوسرے دل سے اس کا رنگ لینے کے لیے تو خاجہ موین الدین خاجہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں چالیس دن اس لیے بیٹھے کہ داتا حجویری نے کہا موین تو ہندوستان جا رہا ہے پہلے میرا اور تیرا دل مل جائے جاکہ تو جس سے تیری بارگاہ میں جو آئے گا اگر میری بارگاہ میں نہیں آ سکتا تو تیرے دل سے جس کا دل ملتا چلا جائے گا گویا مجھ سے بھی ملتا چلا جائے گا اس لیے ہم سننی کہتے ہیں ارے یہ ولی کا بھی دل خاجہ اج میری سے ملا ہوا ہے تو ان کی بارگاہ میں جا خود بخود نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیں دل سے دل ملا ہوا رہتا ہے نا دل سے جب دل ملا رہتا یہی کنیکشن آپ یہ بول باتی دیکھ رہے نا ایک اگر فیز ہو گیا نا سب چلے جاتا چلے جاتا نا ایک لڑی ہے بولتے بولتے ہیں لڑی تو ایسے ہی ولیوں کی لڑی لگی ہوئی ہے یہ مت سوچنا کہ میں علی کی بارگاہ میں نہیں جا سکا وہاں نہیں جا سکا تو اتنا سوچنا کہ ان ولی کا بھی دل ان سے ملا ہوا ہے یہ تو فیز نہیں ہوا نا یہ تو فیز نہیں ہوا کم سے کم اس کو پکڑ لو خود بخود پہنچ جاؤ گے خود بخود پہنچ جاؤ گے تو عدونی کے مسلمانوں تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کے محلے میں بابا فرید جیسا صوفی آزم عطا فرمایا ہے کتنے خوش نصیب ہو کہ لڑی سے لڑی ملی ہوئی ہے تو بارگاہ میں جا کر بیٹھ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر نگاہ پڑ گئی تو تجھے یہ علی سے ملا دیں گے اور علی نبی سے ملاتے ہوئے تصرف سمجھ میں آ گیا پہاڑ پر کس کا تصرف اب پہاڑ سے بڑا کون لوہا اب لوہا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی ہیں آقیہ سنے ہوں گے آپ اجائی پال خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں آیا کیا بول کر آیا ایک ہتوڑا لے کر ایک لکڑی لے کر جو لوہے کی تھی یہ سوچا کہ اے خاجہ آج تو تجھے بخشوں گا نہیں یہ اور کیا کر رہا تھا رام 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 بول رہا ناؤز بللہ کہا آنے دو خاجہ مہین الدین چشتی نے کہا نگاہ کی اس لوہے پہ جیسے ہی نگاہ کی وہ کس کو مارنے آ رہا تھا وہ خود سے مارنے لگا خود سے مارنے لگا وہ رام رام کہتا ہوا آیا اور رہیم رہیم کہتا ہوا چلا گیا آلاللہ کس پر حکومت خاجہ کی پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور لوہے سے زیادہ مضبوط خوراسان کی سرزمین ہے خاجہ مہین الدین جاتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ یہود و نصارہ آپ کی پوجا کر رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں تم آپ کی پوجا کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں جلائے گی نہیں کہا اسی بات ہے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتی سب کو جلاتی ہے تم اس کی پوجا مت کرو تو اس یہود و نصارہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ آگ آپ کو نہیں چلائے گی نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں حضرت خاجہ مہین الدین نے کہا میری تو بہت بڑی عظمت ہے میرے تک تو پہنچنے بہت بڑی بات ہے یہ میرے جوتے کو جلا دے یہ میرے جوتے کو جلا دے کہا جوتا نکالا آگ میں پھیک دیا جیسے ہی پھیکا حکومت تھی خاجہ کی آگ بجھ گئی جوتا واپس آ گیا حکومت تھی خاجہ کی آگ بجھ گیا جوتا واپس آ گیا تو ولیوں کا تصرف آگ پر بھی ہوتا ہے ولیوں کا تصرف آگ سے بڑا کون پانی حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنے ہو گیا پانی پر چل رہے تھے ایک مرید نے کہا کہ مجھے بھی پار کرنا ہے کہا ٹھیک ہے میں تو یا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن تو یا جنید دکھا ہے مگر ہر زمانے میں شیطان بہتا ہے کوئی دکھنے والا رہتا ہے کوئی بغیر دکھنے والا رہتا ہے کوئی دکھنے والا رہتا ہے اس کے آنکھ سینے میں وسوسہ ڈالا وہ تو یا اللہ بول رہے تم یا جنید بولتے ہو جیسے آج بولتے ہو نا توہید 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 وہ تو توہید توہید کرتا ہے تو رسول رسول بولیں گا تو حضرت جنید کے بارگاہ میں بھی ویسے ہی شیطانہ ہے تو یہاں پر ایک میں نکتہ دیتا ہوں کہ بات تو وہ صحیح بول رہا تھا کہ یا اللہ یا اللہ بولو یعنی اس کو جو بہکایا تو صحیح بول رہا تھا کہ یا اللہ بولو لیکن زبان کسی غیر کی تھی بات صحیح بولا زبان بدل گئی تو بات کی اہمیت نہیں رہی تو ایسے ہی میں کہتا ہوں سنی علماء اگر بات حق بولے تو زبانے رسول بولتا ہے زبانے رسول بولتا ہے اور یہی وہاں بھی بات وہی بولے گستاخِ رسول بولتا ہے بات وہی تھی بولنے والے کی زبان بدل گئی تو اللہ نے تاثیر ختم کر دیا ایسے ہی میں کہتا ہوں بات ولی بولے تو اللہ اس میں اثر پیدا کرتا ہے بات شیطان بولے تو اللہ اثر کو ختم کر دیتا ہے وہاں پر وہی بات ہوئی تو اولیاء کا تصرف پانی پر بھی ہے اولیاء کا تصرف پانی پر بھی ہے اس پانی سے بڑا ہوا ہے اللہ اکبر ہوا پر ہے نا حضرت خواجہ مہین الدین چشتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و مجھوند پر ہے نا فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ ایک شخص غوثِ آزم کا دربار لگا ہوا تھا مرید غوثِ آزم کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص ننگڑتا ہوا غوثِ آزم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کئی دنوں سے تو ایک مرید نے غوثِ آزم سے کہا حضور آپ تو دیکھے بن دیکھے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یہ شخص کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ شخص کہیں مدد کیوں نہیں کر رہے تو حضرت غوث آزم نے کہا کہ پہلے اس سے تو پوچھ لو کہ میں کیوں مدد نہیں کر رہا ہوں پہلے اس سے تو پوچھ لو کہ میں کیوں مدد نہیں کر رہا میں تو سب کی مدد کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے مدد کی طاقت اتا فرمائی یہی ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے ولی اللہ کے دیئے ہوئے سے مدد کرتے ہیں جیسے کہ یہ میری آواز پہنچانے میں آپ کی مدد کر رہا ہے یہ مشرق نہیں ہوگا ہے نا تو جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ آخر غوث آزم کی در سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تو اتنے دن سے بیٹھا ہوا ہے وجہ کیا ہے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت و رزوان لکھتے ہیں کہ تین عبدال عبدال یہ عام ولی نہیں ولیوں میں سب سے ہائی کوائلٹی ہائی کوائلٹی جس کو بولتے ہیں کتبوں سے بھی آلٹی ہائی کوائلٹی تین عبدال ہوا میں اڑ رہے تھے تین عبدال ہوا میں اڑ رہے تھے بغداد جب پہنچے تو حضرت خواجہ یہ حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانکہ نظر آئی تو دو عبدال جو ہے خانکہ کا عدب کرتے ہوئے کوئی ادھر ہو گیا اور کوئی تو یہ جو عبدال تھے یہ کہا کہہ رہے میں بھی تو عبدال ہوں میں کیوں عدب کروں غوث آزم کا میں غوث آزم کا کیوں عدب کروں اس کے دل میں خیال آیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین پر پٹک دیا زمین پہ جب پٹکا تو وہ نگڑا ہو گیا ٹوٹ گیا تو یہ وہی شخص ہے جو غوث آزم کی خانکہ کا عدب نہیں کر سکا تو میں یہاں پر ایک جملہ دے رہا ہوں مسلمانوں اپنے دلوں میں بیٹھ دو کہ جب غوث آزم کا خانکہ کا عدب کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ کامیاب اور ہوا میں اڑنے والا جو غوث آزم کے خانکہ کا عدب نہ کیا تو اللہ نے انہیں یہ چیز دکھا دی کہ انہیں ننگڑا کر دیا کہ جب عبدالوں کا یہ حال ہے کہ غوث آزم کی خانکہ کا عدب نہ کیا جو ہوا میں اڑ رہا تھا تو اس کا یہ حال ہے تو یہ دیبندی وہابیوں سے کہہ دو کہ تم زمین میں رینگنے والے کیڑے اگر تم غوث آزم کا عدب نہ کرو گے تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا تو ہم غوث آزم کی ہر ایک چیز کا عدب کیا کرتے ہیں اور غوث آزم کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس ذات کا اگر نام لے لو نا تو اللہ تمہاری گناہوں کی بخش فرما دے جس ذات کا نام لے لو کیوں اس لیے کہ اس ذات کو کسی اور سے نسبت نہیں مولا حسین سے نسبت ہے اس ذات کو مولا علی سے نسبت ہے اس ذات کو حضرت فاطمہ سے نسبت ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ سات جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ احمدو اے اللہ میں تُس سے دعا کر رہا ہوں بڑی بات کر رہا ہوں دل سے سننا اے اللہ میں تُس سے دعا کر رہا ہوں کہ اس وقت تک مجھے موت عطا نہ کرنا جب تک کہ آخری وقت میں میں علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں اللہ اکبر علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں اللہ اکبر وہ مقامِ علی جس کے لیے مقامِ نبوت دعا کر رہی ہو کہ مجھے علی کا چہرہ آخری وقت میں دکھا دینا تم موت دےنا اللہ وہ کیا بات ہے اسی پر ایک حدیثِ مبارکہ یاد آگئی اللہ اکبر نبی کریم ہے حضرتِ حسن ہے حضرتِ امامِ حسین ہے دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں سامنے ہیں نبی پیچھے ان کے پیچھے حضرتِ فاطمہ ان کے پیچھے حضرتِ علی جا رہے ہیں حالانکہ ترتیب تو یہ ہونا چاہیے عام طور پر کہ پہلے نبی ہو پھر علی ہو پھر فاطمہ ہو پھر بچے ہو یعنی لیکن یہاں پر بتانا مقصد کچھ اور تھا اس لیے ترتیب بھی کچھ اور تھی کہ پہلے یہاں پر امامِ حسین اس کے بعد نبی اس کے بعد فاطمہ اس کے بعد علی امامِ رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ترتیب اللہ کے نبی نے رکھی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں سے نبوت کی اختتام ہوتا ہے یعنی نبوت جہاں پر ختم ہوتی ہے فاطمہ کے قدم کی وہاں سے شروعات ہوتی ہے فاطمہ کے قدم کے وہاں شروعات ہوتی ہے اور جہاں پر فاطمہ کا قدم ختم ہوتا ہے وہاں پر علی کی ولایت کی شروعات ہوتی ہے وہاں پر علی کی ولایت کی شروعات ہوتی ہے تو یہاں پر ترتیب رکھ کر میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اے لوگوں سنو حسین کو جب میں یہاں سامنے کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ نبی حسین کو دیکھے حسین نبی کو دیکھے فاطمہ نبی کو دیکھے علی فاطمہ کو دیکھے اور بتا دے کہ نبوت اور ولایت کس میں ہے نبوت جو نبی ہے اور ولایت جو علی ہے نبوت اور ولایت کے بیچ کے حصے کا نام فاطمہ ہے کہ کوئی فاطمہ کے تقویے کو دیکھ کر نبی نہ سمجھے اور کوئی فاطمہ کو علی سے کن ولی نہ سمجھے یہ بتانا مصطفیٰ چاہ رہے تھے اسی لیے فاطمہ کا مقام میں ایک لفظ میں بولتا ہوں فاطمہ وہ ہے جو نبی کے بعد علی سے پہلے یہ سے مقام سمجھ جانا اور اسی مقام پر جس کی ماں فاطمہ جس کی ماں فاطمہ کے نبوت کے بعد ویلائیت سے پہلے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا بتاؤ کیسا ہوگا ڈاکٹر سے آپ پوچھو گے جا کر ڈاکٹر سے آپ جا کر کے پوچھو گے کہ بھائی ذرا بتاؤ نا کہ کیا ماں جو ڈاکٹر آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہے تو کہیں گے باپ نرمی سے بات کرو اپنی بیوی سے کیوں اس لیے کہ تم جیسے سامنے والے کو محسوس کرتا ہے بچہ کہ جیسی جیسی فطرت ہے یہ عام ڈاکٹر بھی بولتے ہیں اگر تم بالکل بات متحقق ہے عام ڈاکٹر بھی بولتے ہیں اور اگر تم نئی مانتے تو آؤ میں حدیث سنا دوں آؤ میں حدیث سنا دوں ایک بڑھا شخص حضرت غوث آزم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے سلام کیا السلام علیکم غوث آزم نے وعلیکم السلام وعلیکم السلام دو مرتبہ کا دو مرتبہ اس بڑھے نے کہا کہ میں نے آپ کو تو ایک ہی مرتبہ سلام کہا تھا آپ نے دو مرتبہ سلام کا جواب دے دی تو غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی نام پہ قربان جاؤ مسلمانوں کہ میرا پیر کیسا ہے غوث آزم نے کہا کہ ابھی تُو نے جو سلام کہا یہ اس سلام کا ایک جواب تھا اور تجھے یاد ہو یا نہ ہو جب تُو میری والدہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لئے آیا تھا اس وقت میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا اور میری والدہ نے تیرے سلام کا زور سے جواب نہ دیا تھا اور تُو نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ یہ امام حسین کی بیٹی میرے سلام کا جواب نہ دی ہے تو وہ سلام کا جواب قرض تھا تو میں نے اس سلام کے جواب کا قرضہ آج تجھے اتار دیا ہے آہ آہ ارے تُو پوچھتا ہے غوثِ آزم کا مقام کیا ہے ارے غوثِ آزم جب ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی اگر کوئی سلام کرے تو اس کے بھی سلام کا جواب دیا کرتے ہیں آہ تُو پوچھتا ہے کہ غوثِ آزم کون ہے تو میں یہاں پر بات بہت لمبی ہو رہی ہے میں جا رہا تھا فاطمہ کا مقام کیا ہے نبوت کے بات ولایت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا نبی بھی نہیں ماننا اور ولی سے کم بھی نہیں ماننا میں تو جاتے تو نبی نے ترتیب بتائی نبی نے ترتیب بتائی نبوت کے بعد ولایت سے پہلے اور بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو اثر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ایک طرف گوشِ مصطفیٰ میں نبوت کا اثر لے رہا ہے ایک طرف گوشِ مصطفیٰ میں نبوت کا اثر لے رہا ہے اور ایک طرف آگوشِ ماں میں ولیت کا اثر لے رہا ہے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ بریانی جب پکتی ہے تو سب کچھ مکس کر کے پکاتے ہیں تو کتنا ٹیسٹی لگتا سادہ کھانا سے تو ٹیسٹی لگے گا جس میں نبوت اور ولایت دونوں بتا اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا ارے جب غوثِ پاک کی نگاہ کے عالم کو کوئی پہچان نہ سکا وہ تو غوثوں کے غوث مولا حسین ہے ان کی نگاہ کو کیسے پہچانے گا کوئی کیسے پہچانے گا اسی لیے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ حسین جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں بناتا تو آپ نے سونا ہوگا کہ جب دو تختی امام حسن اور حسین لکھے اور اپنے نانا جان کے پاس گئے کہے نانا جان بتاؤ اس میں کون سی اچھی ہے کون سی خراب تو امام حسین اور امام حسن کو نہیں حضرت فاطمہ کے پاس گئے پہلے کام نی جان بتاؤ اس میں کون اچھا لکھا ہے میں یا امام حسن کہا میں فیصلہ نہیں کرتے اپنے اببو کے پاس جاؤ حضرت علی نے بھی کہا نہیں میں نہیں اپنے نانا جان کے پاس جاؤ اب نبی نے سوچا اگر میں بول دوں کہ حسن کی اچھی ہے تو حسین ناراض حسین کی اچھی ہے تو حسن ناراض اور میں اپنے دونوں بیٹے کو ناراض کرنا نہیں چاہتا اسی کشم کشم تھے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہا جبرائیل کہیں ایسا انرث نہ ہو جائے کہ میرے نبی کا نواسے کے آنکھوں میں آسو آ جائے دنیا دہل جائے گی آسمان رونے لگے گا زمین ذرے ذرے میں بدل جائے گا آسمان کے ستارے مرجا جائیں کہیں اس سے پہلے یہ انرث نہ ہو جائے جاہ ایک سیب جنت سے لے جائے دونوں کو آدھا آدھا کار اور آدھا اس پہ رکھ اور آدھا اس پہ رکھ حضرت جبرائیل آتے ہیں نبی کو حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ نے سیب بھیجا ہے یہ تختی کو یہ فیصلہ کیا ہے آسمان پہ اٹھایا جائے اور یہ تختی کے اوپر جتنا زیادہ سیب گر جائے سمجھ لینا وہ تختی اچھی ہے آسمان پہ اچھالا گیا تو اللہ کے حکم سے سیب برابر ایک دم کٹا آدھا اس تختی پہ گر آدھا اس تختی پہ گرا امام حسن بھی خوش ہو گئے امام حسین بھی خوش ہو گئے تو اب ذرا بتاؤ اے یزیدیو جس وقت تُو نے ابن زیاد کو میرے مولا حسین کے گردن پر چھوری چلانے کا حکم دے رہا ہوگا تو کیا اس وقت تیرا دل کیا کہہ حال ہوا ہوگا مصطفیٰ کا سنے ہیں آپ آؤ حدیث پاک سناتا چلو حضرت فاطمت الزہرہ ہے امام حسین اور امام حسن دونوں بچے ہیں گود میں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہو دونوں کو لے جا رہی ہیں اچانک راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے پیاس سے لوگ بلکنے لگتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے کانوں میں گونجتی ہے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹی کیا ہوا جو امام حسن اور حسین رو رہے ہیں اللہ کی وہ مقدس نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ حسن اور حسین بھوک سے رو رہے ہیں ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ کھانے کے لئے کچھ ہے نہ ہماری چھاتی میں دودھ ہے کہ ہم انہیں پلا سکے اللہ اکبر قبیرہ نبی کریم نے صحابہ کی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے کہا اے میرے صحابہ کی جماعت ذرا بتاؤ کسی کے پاس پانی تو ہے صحابہ کی جماعت نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے پھر نبی کریم نے حضرت فاطمہ کو کہا اے فاطمہ مجھے ایک بچہ دو اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم ہے اپنے اس ننے سے پیارے بچے کو اپنے کود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے زبان مبارک کو حضرت امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے کسی ایک کے موں میں لگا دیتے ہیں جیسے ہی لگا دیتے ہیں امام حسن یا امام حسین نبی کے زبان اقدس کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور چوس تے چوس تے اچانک کچھ ہی دیر میں حضرت امام حسن کریم میں سے کسی ایک کو بل اور پیاس بٹا دی جاتی ہے اس کے بعد وہ بچے کو حضرت فاطمہ کے گود میں دے دیتے ہیں کہتے ہیں اب دوسرے بچے کو لے کر کے آؤ وہ دوسرا بچہ بھی نبی کریم اپنے گود میں لیتے ہیں اور اپنی زبان میں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد وہ حسنہ کریم ان کی ذات بھی نبی کے زبان مہر کو چوسنا شروع کر دیتی ہے کچھ دیر کے بعد دونوں میں خاموشی امام حسین کی زبان میں اپنی زبان کو ڈالا تھا تو اللہ کے نبی کی زبان کو چوس کر امام حسین نے اپنے بھوک اور پیاس کو مٹا دیا ہے اب یہاں پر یہ حدیث کو میں یہاں پر روکتا ہوں اور دوسری حدیث کو میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو عقیدہ بھی مل جائے اور امام حسین کا ناز بھی بتا چل جائے امام حسین کی عظمت بھی بتا چل جائے آؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو حریرہ کی ذات ہے نبی کریم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑیہ تھی جو مدینے میں رہا کرتی تھی ان کی عیاشی اور ان کی بدماشی کا چرچہ پورے مدینے میں چنگ رہا تھا جیسا کہ آج بھی عدونی میں بھی کچھ ہوں گے بولتے ارے فلاں گلی سے نہیں جانا ایک بڑی رہتی بہت خطرناک ہے دیکھی تو مار تھی ہے نہیں بولتے نہیں بولتے کوئی رہتے ایک ساؤ میں ایسے ہی مدینے میں ایک ایسی بڑھی تھی جو لوگ بولتے تھے اس کے سامنے سے نکو دیکھے تو گالیاں دیتے اور اس کا حال یہ تھا کہ جو بھی کھانا کھاتا تھا وہ جا کر اس کا کھانا چھل لیتی تھی اور کھا لیتی حضرت نے کھانا کھا رہے جیسے ہی وہ لوگمہ نبی کریم اٹھا کر اپنے موں میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ بڑھی آئی اور نبی کے ہاتھ میں مار دی وہ کھانا گر گیا نبی نے پھر بھی غصہ نہیں کیا کیونکہ نبی تو دل کا حال جان رہے تھے کہ آج تو دل کی وہ کھانا زمین پر گر گیا نبی کے ہاتھ اس کھانے کو لگے تھے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ نبی کے ہاتھ اس کھانے کو لگے تھے صرف ایک مرتبہ وہ بڑھی نے گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھا لیا جیسے ہی کھایا دل کی دنیا بدل گئی اب پہلے تو وہ اس نام سے مشہور تھی کہ مدینہ میں ایک بیکار عورت رہتی ہے جیسے ہی مصطفیٰ کا چھوا ہوا لقمہ اس کے حلق میں پڑا پورے مدینہ میں مشہور ہو گئی کہ اس سے اچھی عورت کوئی نہیں ہے اب لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے جاتے اور اس کے چہرے کی زیارت کرتے اتنے اخلاق والی اتنے تربیت والی اتنے انداز والی ہو گئی کہ جس طرح وہ پہلے بدنام تھی اس سے زیادہ اس کا نام ہونے لگا اب میں یہاں پر ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ نبی کا جسے ایک چھوا ہوا لقمہ پڑ جائے لوگ اسے بزرگ کہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہی ہے اس عورت کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ بزرگ متقی اخلاق من اللہ سے ڈرنے والی گناہوں سے توبہ کرنے والی کس وجہ سے ہوئی بتاؤ آپ لقمے کو کھانے سے اور اس لقمے کو نبی نے صرف ایک بار چھوا تھا نبی نے صرف ایک بار چھوا تھا اے مولا حسین مکہ میں نبی نے گردن پہ بٹھایا اے مولا حسین نبی نے آپ کے قدموں کو سپنے ہاتھوں سے ساف کیا اے مولا حسین تجھے بھوک لگتی تو نبی نے اپنے ہوتوں کو لگایا اے مولا حسین تیری آنکھوں میں نبی نے بھوکا اے مولا حسین تیری چاہت کو نبی نے اپنے گود میں سلایا اور کہا اے فاطمہ سب سے زیادہ میں اس بات سے رنزیدہ ہوتا ہوں کہ جب حسین روتا ہے اب ذرا بتا کہ جب ایک مرتبہ مصطفیٰ کسی لقمے کو چھولے اور وہ لقمہ کوئی بدکار کھالے تو اللہ اسے صحابیت کا درجہ عطا کر دے اور نبی نے جس کو بچپن سے چھوا ہو نبی نے جس کو بچپن سے کھیلایا ہو نبی نے جس کو بچپن میں اپنے گود میں بٹھایا ہو نبی نے جس کے آنکھوں کو اپنی آنکھ کا ستارہ بنایا ہو نبی نے جس کے لیے اپنے جھولے جھلائے ہو اللہ اکبر کبیرہ اگر اس حسین کو متقی کہے تو کیا کہے اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا میرا حسین وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حسین کو دیکھ لیتا ہے تو جنتی ہو جایا گا تو وہ حسین جس کو اللہ کے نبی نے تو پتا کیا چلا کہ امام حسین کا مقام کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے مقام امام حسین کا اب اس مقام کو اور آگے چلتے ہوئے چلتے اور ایک حدیث مبارکہ جس کو کے ابن اساکر نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کا رواج یہ تھا کہ ان کے جنازے کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم ہی پڑھائے کرتے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے تھے تو اب کون پڑھائے تو سب لوگ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے امام حسین رضی اللہ تعالی نماز جنازہ چپل کھول دیا اور آگے بڑھے تو امام حسین نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب جنازے سے فارغ ہو گئے تو لوگ نے دیکھا کہ ایک بڑھا شخص جو چادر اوڑے ہوا ہے اور ان کے سر پر امام ہے امام بھیڑ میں تیرتے ہوئے جتنی ان کی طاقت تھی یعنی بڑھے ہو چکے تھے دیکھا کہ امام حسین کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی اللہ اکبر جیسے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور مٹی کو صاف کرنے لگے سب لوگ دیکھنے لگے کہ یہ بڑھا شخص آخر کون ہے جو امام حسین کے قدموں کی مٹی کو صاف کر رہا ہے اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ امام حسین کی مٹی جب ہانس سے صاف نہ ہوئی تو اس کو کیا بولتے ہیں مانو شملہ اس کو یہ ہوتا ہے شملہ تو اپنے شملے سے امام حسین کے قدموں کی مٹی کو صاف کرنے لگے اب لوگ تاجم میں پڑ گئے کہ آخر یہ کون ہے جس کا چہرہ نورانی جس کے سروں پر امام جو فرشتوں کا لباس ہے امام کس کا لباس ہے آج ہماری ماں بہنے اگر کوئی داڑی والے یا مولا مولوی کو دیکھ لیتی ہیں تو کہتے ہیں آرے یہ تو مولا ان سے شادی کون کرے نہیں ہے جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں مگر جب فیس بک اور ایف بی جب آپ کے پیٹارے کھلیں گے نا کل قیامت میں تو یہی ملہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا جب مرو گے مگر آج تم اس کو ٹھکرا کر کے اپنی قسمت پر رو رہی ہو بتاؤ کتنے گھر ہیں جو ملہ کے گھروں میں طلاق واقع ہوئی ہے ارے نبی کی سنت سجانے والی سے تم نفرت کیا کرتی ہو نبی نے کہا جس کے چہرے پہ داری ہوتی ہے فرشتے اس داری پہ نور کی برساتے بسار کرتے آج کیا ماحول بن چکا ہے کہ ملہ اگر گزرے تو کیا ہو جائے تب کیا تمہاری بے حیائی کی طرح وہ بھی تمہارے ساتھ ڈانس کرے دین کی بات نہ سکھ خدا کے واسطے اگر اس طرح کا ذہن رکھ رہے ہو نا تو مسلمان نہیں رہو گے خدا نہ کرے کہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے تو تمام یہاں پر ماں بہنوں سے میری اتجا ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی ہوتی ہے تو نماز کے لئے نہیں پوچھتی ہے ماں بیٹی پوچھتی ریموٹ کہاں ہے سیریل کا ٹائم جا رہا ہے نماز کی خبر نہیں رہتی ریموٹ کی خبر رہتی بیٹی دن بار تو تم نے یہ سب دیکھ لیا اب تو دیکھ گیارہ بجے تک ذرا میں سیریل دیکھ اور آج کہتے ہیں ہم مسلمان ہوگے ایمان والے ہوگے ہمارے ایمان والے نہیں صرف یہاں پر عرص میں بیٹھ کر بزرگان دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایمان مضبوط نہیں کیا جاتا بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنانے کا نام ایمان ہے تم جو اس بزرگ سے مانگتے ہو بتاؤ ان بزرگ نے کبھی ایسا گناہ کا کام کیا کہ اپنی بیٹیوں کو ایم بی چلوانے دیا یا اپنی بیٹیوں کو بازار میں گھومنے کی ریایت دی یا اپنی بیٹیوں کو دس دس ہزار کے میک اپ کروانے شروع کر دی یا اسے کپڑے پہنا دی یا اسے بورخے پہنا دی جو ان کا جسم ظاہر نظر آنے لگا آج تو ہر طرف فیشن ہی فیشن نظر آرہا ہے بورخہ پہنتی ہے لیکن اس سٹائل سے رہتی ہے کہ بغیر بورخے کے جائیں گے تو ان کو کوئی نہیں دیکھے گا لیکن جب بورخہ پہن کر جائیں گے تو ان کو دیکھا جائے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی توبہ کا واقعہ بتائیں کہ آپ نے توبہ کیسے کیا تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا اچانک میرے ایک خوبصورت عورت پر نگاہ پڑی خوبصورت عورت پر نگاہ پڑی میں اس کی باز گیا اور جا کر کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری آنکھوں نے بہت ہی لبھا دیا ہے میں آپ مجھے میری محبت کو قبول کریں میں اپنے گھر جاتا ہوں اور کچھ اشرفیہ لے کر آپ کی بارگا میں آکے میں تم نکال دیا اور حضرت حسن بسری کی خدمت میں بھیج دیا اور اس میں یہ لکھوا دیا کہ میں نے دونوں آنکھ اس لیے نکالا کہ میری ان دونوں آنکھ کی وجہ سے حسن بسری گناہوں میں ملووث ہونے لگے حضرت حسن بسری نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو بہت چاروں قطع رونے اور آج حسن بسری کا مقام دیکھو کہ افضل تابعین میں سے تمہار کی رہا تو یہ واقعے سے کیا مل رہا ہے کہ اگر کوئی ہماری ماں بہنے اس لحاظ سے بازاروں میں جاتی ہے کہ میں ایسا کپڑا خریدوں گی کہ اس کپڑے کو پہن کر باہر نکلوں گی تو مجھے کوئی بچہ دیکھ کر کے میرے اس کپڑوں کی تعریف کرے گا تو یہ تمہارا کپڑا خریدنا بھی تمہارے لئے گناہ ہو جائے گا تمہارا بازاروں میں چلنا بھی تمہارے لئے گناہ ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ تمہاری وجہ سے وہ ناپاک ہو رہا ہے اگر تم نے اپنے رویے کو نہ بدلا اور اپنی دین کو اسلام اور ایمان پہ نہ رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بے ایمان ہو جاؤ اور جہنم کی آگ میں بستے جائے آج بہت رونے کی بات ہے ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی حوالے سے مسلمان سمجھاتے ہی رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو لیکن کم سے کم آپ کی تو بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہے تو ہم بھی سمجھ لیں لیکن ہم سمجھنے کو تیاری نہیں ہوتے نہیں ہوتے تیار تو خدا کے واسطے اپنے رویش کو بدلو اور تمام مردوں کو یہ بات اپنے ذہن میں لازم کرلو کہ آپ اپنی ماں بہنیں بیوی بیٹی ان تمام کی خبر لو کہ کون کیا کر رہا ہے آج ہمارے پاس اگر ذرا سا پیسہ ہے بیٹی کالج جانے لگی زد کرتی ہے مجھے موبائل دے دو تو باپ کہتا رہے پیسہ ہے چلو دے دیتے لیکن کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کہ بیٹی تو موبائل میں ایف بی چلا رہی ہے تو کس لیے چلا رہی ہے کبھی یہ پوچھا ہے کہ بیٹی واتس پہ جو میری بیٹی بگڑ گئی بگڑنے کا تو تم نے ذریعہ بتایا بگڑنے کا تو تم نے ذریعہ بتایا آپ خبر لو بیٹی تو رات میں قرآن پڑھی رات میں تم نے ہومورک اسکول کا کیا اس کے بعد تو رات بر کیا اچھ کر رہی تھی کیا وجہ ہے جو ایف بی چلا رہی تھی کس سے بات کر رہی تھی اگر یہ خبر لیتے رہیں گے تو اس بیٹی کے سینے میں آپ کا ڈر ہوگا کہ میں اگر کسی سے بات کروں گے تو کہیں میرا باپ مجھے دیکھ نہ لے لیکن آپ کہتے ہیں بچی ہے یہی بچی 18 سال کی ہو گئی اور وہ بچی جب ہندو جاتا ہے کہ ولی یہ بتائیں ولی کہتے ہیں کہ میرے عرص میں کوئی اگر عالم آ کر تجھے تعلیم دے تو یہ میرا کرم اور فضل ہے اس عالم پر کہ میں نے اسے بتایا ہے اور وہ تمہیں بتا رہا ہے میں تمہیں میں پڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ایک ایک جملے کا میں خود ذمہ دار ہوں اور بڑی امانت سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا جو بابا فرید نے مجھے بولنے کو کہا وہی بول رہا ہوں میں اپنی اس کا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تو سمجھ لینا یہ میری زبان نہیں یہ بابا فرید کی زبان بول رہی ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں بابا فرید کے چاہنے والے اگر